دوستو کیا آپ جانتے ہو کہ کیلہ اور دہی کو ایک ساتھ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو کیلہ اور دہی کو ایک ساتھ کھانے سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں بتائیں گے اگر کیلے کو دہی میں ملا کر خوایا جائے تو یہ دونوں مل کر ہمارے جسم کی طاقت کو کئی گناہ بڑا دیتے ہیں اس کے علاوہ دہی اور کیلے کا روزانہ استعمال کرنے سے ہم اور بھی کئی طرح کی بیماریوں سے بھی بچے رہتے ہیں کیلے میں بھرپور مقدار میں فائبر کیلشیم نگنیشیم پوٹاشیوم ویٹامین سی اور ویٹامین بی سکس ہوتا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں دہی میں کیلشیم رائب فلیون ویٹامین بی جیسے کئی ضروری اجزاء پائے جاتے ہیں کیلشیم پروٹین اور پروبائیٹک اجزاء سے بھرپور دہی دودھ سے بننے والی ایک بہترین گزہ ہے اس میں کیلشیم پروٹین اور پروبائیٹک بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں اس میں پروبائیٹک اور کیلشیم دودھ کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے جو جسم کو کئی طرح سے فائدہ دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے دہی اور کیلے کا ایک ساتھ کیسے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے ایک کٹوری میں ڈیٹھ سو گرام دہی لے لیں اور پھر دو کیلوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر دہی میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اگر آپ چاہیں تو اس میں دو چمچ شہد بھی ملا سکتے ہیں اور پانچ منٹ تک اسے ایسے ہی پڑا رہنے دیں اور پانچ منٹ کے بعد کھا لیں اس کا استعمال صبح خالی پیٹ کرنا ہے اسے کھانے کے بعد ایک گھنٹہ تک کچھ بھی نہیں کھانا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد ناشتہ کرنا ہے آئیے جانتے ہیں دہی اور کیلہ ایک ساتھ خانے سے ہمارے جسم کو کون کون سے فوائد ملتے ہیں اگر آپ روزانہ دہی اور کیلے کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی مردانہ طاقت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اس کے استعمال سے منی کا پتلاپن ختم ہو جاتا ہے اور منی گاڑی ہو جاتی ہے اور ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے جو لوگ اپنی بیوی کو خوش نہیں کر پاتے ان لوگوں کو تو دہی اور کیلے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے مردانہ کمزوری چاہے جتنی بھی قرآنی ہوئی وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی جسمانے کمزوری چاہے کیسی بھی ہو وہ بھی دور ہو جائے گی دہی اور کیلے کے صرف چند دن استعمال سے ہی آپ اپنے اندر بے پناہ طاقت محسوس کریں گے لیکن اس کا استعمال آپ کو لگتار کرنا ہوگا اگر اس میں آپ دو چمچ شہد بھی ملا دو گے تو یہ اور بھی زیادہ طاقتور بن جائے گا کو دہی میں کیلہ ملا کر ضرور کھانا چاہیے کیلے کو دہی میں ملا کر کھانے سے نظام حازمہ مضبوط ہوتا ہے نظام حازمہ مضبوط ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بیماری آپ کو چھو نہیں پائے گی اور آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے اگر آپ دہی میں کیلہ ملا کر کھاتے ہیں تو اس سے اضافی چربی پگل جاتی ہے اور اگر آپ مٹاپے سے پریشان ہیں تو آپ اس کا استعمال ضرور کریں یہ جسم میں اضافی چربی بڑھنے نہیں دیتا پوٹاشیم ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اگر کسی کو بھی ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو تو انہیں دہی اور کیلے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اگر آپ دہی میں کیلہ ملا کر صبح خالی پیر کھاتے ہیں تو آپ کو کسی بھی وجہ سے رات کو نید نہ آنے کی پرابلم سیری چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ کو اتنی پرسکون اور گہری نیند آیا کرے گی کہ صبح ہی آنکھ پھلے گی اس کے علاوہ دوستو کیلے میں پایا جانے والا پیسٹن کبز کو دور کرتا ہے اگر آپ دہی کے ساتھ کیلہ خاتے ہیں تو اس کے استعمال سے پرانے سے پرانے کبز بھی آپ کی چھو منتر ہو جائے گی تیزابیت کیس کی پرابلم آپ کو زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوگی یہ گردوں کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوتا ہے دہی جسم میں کلیسٹرول کو بڑھنے سے رکھتی ہے اور دل کی دھڑکن کو ٹھیک رکھتی ہے اور بلڈ سرکولیشن سے ہی رہتا ہے ایسے لوگوں کو دہی اور کیلے کا ایک ساتھ استعمال ضرور کرنا چاہیے اسے خانے سے بیڈ کلیسٹرول کم ہوتا ہے اور دل سے متعلق بیماریوں میں بھی کافی فائدہ مند ہوتا ہے دہی کے ساتھ کیلہ خانے سے دست بند ہو جاتے ہیں یہ آنتوں کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے اور آنتوں کو صاف کرتا ہے کئی لوگوں کے جسم میں کیلشم کی کمی ہونے سے وہ کئی طرح کی بیماریوں میں مرتلا ہو جاتے ہیں جیسے ہڈیوں میں درد جوڑوں میں درد جسمانی درد پٹھوں میں درد دامتوں کی کمزوری تکاور سستی چہرہ ہمیشہ ڈرائی دکھتا ہو انہیں بھی کیلے اور دہی کا استعمال کرنا چاہیے اس سے چہرہ آپ کا کھل اٹھے گا اور آپ کی رنگت بھی نکھرے گی اور پورا دن آپ توانائی بھی محسوس کرو گے جو لوگ جم جاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں یا پھر صبح پیدل چلتے ہیں انہیں بھی دہی اور کیلے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے صرف ایک ہفتے میں ہی آپ کو فرق دکھنا شروع ہو جائے گا اس کا استعمال آپ نے لگتار تیس دن تک تو ضرور کرنا ہے آپ چاہیں تو اس کا استعمال زیادہ دن تک بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے استعمال سے آپ کو کوئی بھی لقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ملے گا مزید ایسی ہی وڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکشن کو بھی سیلیکٹ کر لیں اگر آپ کو آج کی وڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور اپنے رائے بھی ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں شکریہ